عوض باللہ منشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اپنے پچھلے دو لیکچرز میں یعنی کے کرمینل ٹرائل پارٹ ون اور کرمینل ٹرائل پارٹ ٹو میں مکمل ٹرائل آپ کے سامنے رکھا تھا اب دورانے ٹرائل جو ہے کچھ مسلینیس میٹرز آ سکتے ہیں آج ہم ان تمام مسلینیس میٹرز کو ون بائی ون کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے اس میں سب سے پہلے جو مجسٹریٹ کا ٹرائل ہے اس میں سیکشن ٹو فارٹی سیون آتا ہے کہ اگر کسی کیس میں کمپلیننٹ پیش نہیں ہوتا تو پھر مجسٹریٹ کے پاس یہ احتیار حاصل ہے کہ مجسٹریٹ جو ہے وہ سٹیٹ وے ملزم کو اکوٹ کر دے اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر اس کو کوئی ریزن دے کر میٹر کو ارجن کرنا ہوگا مجسٹریٹ کے پاس کمپلیننٹ کا خرط تاریخ پیشی پہ پیش ہونا ضروری ہے ادروائز مجسٹریٹ جو ہے یہ سیکشن ٹو فارٹی سیون کے تحت کمپلیننٹ کی نان اپیرنس کی بنات کے اوپر جو ہے وہ ملزم کو اکوٹ کر سکتا ہے سیکشن ٹو فارٹی ایڈ سی ار پی سی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجسٹریٹ کے پاس جو ٹرائل ہوگا اس میں اگر کمپلیننٹ جو ہے کوڑ سے پرمیشن مانگے کہ میں اپنی کمپلیننٹ کو ویڈڑو کرنا چاہتا ہوں اپنے کیس کو ویڈڑو کرنا چاہتا ہوں اور کوڑ جو ہے یہ کمپلیننٹ کو یہ اجازت دے دے تو پھر جو ہے وہ کمپلیننٹ پورے کے پورے ٹرائل کو ویڈڑو کر سکتا ہے جبکہ یہ والی بات جو ہے یہ سیکشن ٹرائل میں نہیں ہے سیکشن ٹو فارٹی نائن سی ار پی سی کہتی ہے کہ مجسٹریٹ کے پاس جی احتیار ہیں کہ وہ پرسیڈنگ کو کسی بھی سٹیج کی پر جی سٹاپ کر سکتا ہے اگر کسی طرح کمپلیننٹ جو ہے یہ ٹرائل میں کوپٹٹ نہیں کر رہا اور ٹرائل آگے نہیں بڑھ رہا تو ملزم کو بلا وجہ جو ہے انلیمٹیڈ پیڈٹ کیلئے جیل میں نہیں رکھا جا سکتا تو کوڑ جو ہے یہ ٹرائل کو سٹاپ کر دے گی اور اگر ملزم جو ہے وہ حوالات میں ہے یا جیل میں ہے تو اس کو فوراں ریلیز کرنے کا حکم دے دے گی اور اس کے بعد اگر کمپلیننٹ یہ چاہے کل کلان کو یا اس میں کوئی انٹرس دوبارہ ڈویلپ ہو تو پھر وہ اپلیکشن دے کے کوڈ کو وہی ٹرائل دوبارہ ڈیوائب کروا سکتا ہے جبکہ اس کے پیرلل سیکشن ٹو سکسٹی فائب آئی یہ کہتا ہے کہ اگر ایڈوکیٹ جنرل جو ہے وہ یہ کہے کہ مجھے گورنمنٹ نے انفارم کیا ہے کہ میں جو یہ پرسیکشن ہے یہ جو کیس چاہ رہا ہے اس کو جو ہے وہ پروسیڈ نہیں کرنا چاہتا تو پھر کوڑ جو ہے وہ پروسیڈن کی سٹیٹمنٹ کی اوپر جو پروسیڈنگ ہوگی ان کو سٹاپ کر دے گا اور ملزم کو جو ہے وہ ڈسچارج کر دے گا یہ جو ملزم کو ڈسچارج کا ہے اس کا بالکل مطلب نہیں ہے کہ ملزم کو کوٹ کر دیا ہے صرف ڈسچارج کی حد تک ہوگا اگر کل کلان کو ایڈوکیٹ جنرل جو ہے یہ دوبارہ اس کو پروسیڈ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے سی ار پی سی کے اندر دو سیکشنز بڑے اہم ہیں ٹو فارٹی نائن اے این ٹو سکسی فائب کے جو کہ ایکیوز پارٹی کے جو کہ ملزم کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں اگر کسی ملزم کے حلاف چارج گراؤنڈ لیس ہے اور ایویڈنس کلوڑ ہونے کے بعد بھی کوٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس کی سزائے ابھی کا کوئی امکان نہیں تو پھر ان دو سیکشن کے تحت جو ہے وہ کوٹ اس ملزم کو کسی بھی سٹیج کے پر کوٹ کر سکتی ہے سیکشن ٹو فارٹی نائن اے یہ کہتا ہے کہ مجسٹریٹ صاحب اگر ٹرائل کے کسی بھی سٹیج پہ یعنی کہ چارج فریم ہونے سے پہلے یا بعد میں کسی بھی سٹیج پہ یہ سمجھتے ہوں کہ پروسیکوشن لیس انٹرسٹڈ ہے ملزم کے حلاف چارج گراؤنڈ لیس ہے اور اگر یہ ایویڈنس کنکلوڈ ہو بھی جائے تو تب بھی ملزم کی سزائے ابھی کا کوئی امکان نہیں تو مجسٹریٹ جو ہے وہ سیکشن ٹو فارٹی نائن اے کے تحت دورنگ ٹرائل کسی بھی سٹیج کے پر ملزم کو بری کر دے اس کے پیرلل ٹو سکسی فائف کے تحت سیشن کورٹ کے پاس یہ احتیار ہے کہ اگر سیشن کورٹ نے دونوں پارٹیز کو فیر اپرچونٹیز پروائیڈ کی ہوں اور اس کے باوجود بھی صفحہ مثل کے پر کوئی ایسی ایویڈنس نہ ہو جس سے کورٹ اس نجزے پہنچتی ہو کہ یہ ٹرائل کنکلوڈ ہونے کے بعد بھی ملزم کو سزا ہو سکتی ہے تو ملزم تو کورٹ جو ہے ملزم کو ٹو سکسٹی فائف کے تحت بری کر دے میں نے نیچے ایک ججمنٹ لکھی ہے دو سترہ پی سی رجے پیش سکس نائن سکس یہ ججمنٹ کہتی ہے کہ سیشن کورٹ کو ہر مقدمے میں ایویڈنس ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں اگر کورٹ یہ سمجھے کہ جو ملزم اس کے سامنے ہے اس کے حلاف جو چارج ہے وہ گراؤنڈ لیس ہے اور ملزم کی سزایابی کا کوئی مقام نہیں اگر اس کے حلاف ایویڈنس آ بھی جائے ایویڈنس آ تب بھی اس کے حلاف کوئی اس طرح کیلیگیشن نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے پر اس کو سزا دی جا سکے تو پھر بلا وجہ اس ملزم کو پورے ٹرائل میں پروسیڈ کرنا اس کے ساتھ زیادتی ہے تو کورٹ جو ہے وہ ٹو سکسی فائف کے تحت اس کو جو ہے وہ بریکار دے سیکشن ٹو فیفٹی جو ہے یہ فلاس فالس فریولس اور وکسشیس ایکوزیشن سے مطلق ہے کہ اگر مجسٹریٹ جو ہے یہ کسی ملزم کو جب ایکویٹ کرے گا اور اس ندیجے پہ پہنچے گا کہ ملزم کے حلاف جو ایلیگیشن تھے وہ فالس تھے فریولس تھے وکسشیس تھے تو پھر اگر تو کمپلینٹ جس وقت کورٹ نے ججمنٹ پرناؤنس کی ہوگی وہاں پہ موجود ہوگا تو اس کو شوکہ زورٹس دے گی اور اگر وہ موجود نہ ہوگا تو پھر اس کو طلب کیا جائے گا اور پھر اس کو شوکہ زورٹس دے گی کہ کیوں نہ آپ کو فالس فریولس وکسشیس ایکوزیشن لگانے پر جرمانہ کیا جائے جو مجسٹریٹ ہے وہ اگر یہ مطمن ہو کہ کمپلینٹ نے کسی بھی شخص کے حلاف جلزامات لگائے تھے وہ جھوٹے تھے بے بنیاد تھے وکسشیس تھے تو پھر کورٹ جو ہے وہ اس کو پچی ہزار پر تک جرمانہ کر سکتی ہے اور اگر وہ مجسٹریٹ تھرڈ کلاس ہے تو پھر وہ ڈائی ہزار تک جرمانہ کر سکتا ہے اور پھر یہ جو جرمانہ ہوگا یہ اس سے through areas of land ایب نو کلیکٹ ہوگا یہ جو جرمانہ کوٹ کرے گی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ پھر وہ کسی دیگر سیول یا کریمنل لائیبلٹی سے باچ گیا ہے اگر اس کے حلاف کو دیگر سیول یا کریمنل لائیبلٹی بنتی ہو تو وہ بھی کرنے کا مجزم کو پورا حق حاصل ہوگا مثال کے طور پر اگر مجزم یہ سمجھے کہ میں نے اس کے حلاف سیول سوٹ فائل کرنا ہے کہ اس نے میرے حلاف جو پرسیکوشن کی ہے وہ فالس کی ہے اور اس سے مجھے جو ہے وہ اتنا ڈیمج ہوا ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ سیول سوٹ فائل کر کے اسے ڈیمجز کلیم کر لیں وہ یہ پچیزار یا ڈائی ہزار پے کرنے سے وہ جو سیول ریمنلی ہوگی اس سے نہیں بچ سکتا اس طرح ہم نے وہ پورا کریمنل ٹائل جو ہے وہ آپ کے سامنے ون بے ون کر کے رکھتی ہے اس میں جو مسلمی سیکشنز تھے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں امید ہے کہ جو کریمنل ٹائل کے تینوں پارس ہیں پارس اے بی اور سی اس سننے کے بعد آپ کو جہاں وہ کافی زیادہ فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کا حامیہ ناصر خدا حافظ